اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکسین ٹونڈی فور نیوز میں ہوں آپ کی حوث شمالہ خان سانگر سے ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ شجاعت علی سانگر منگلی تھانا کے حیر مہرر شہید علی محمد خاص خیلی کی نماز جنازہ پولیس لائن سانگر میں عدا کی گئی نماز جنازہ میں ایس ایس پی سانگر بشیر احمد بروہی سمیت تمام ڈی ایس پی صاحبان ایس ایچو صاحبان سماج شخصیات اور صحافیوں سمیت پولیس کے جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ایس ایس پی سانگر بشیر بروہی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل علی محمد خاص خیلی کو جیوٹی کے فرائد انجام دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی جو کہ بہادری اور شجاعت کی مثال ہے خدا شہید کے درجات بلند کرے جبکہ پولیس شہیدہ کے ورسہ کی ہر ممکن مدد کرے گی انہوں نے اس موقع پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد علی خاص خیلی کی اولاد کے لیے دو نوکریاں ایک کروڑ روپے اور بچوں کی تعلیم کے لیے سکولرشپ دی جائے گی شہید کی موٹر و قوم کی حیات ہے علی محمد خاص کے لیے ایک پہترین آفر آپ کے سکرائے ہارڈ کانس پیردی کے کیا کہیں گے سلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد سیند پولیس کے بہادر اور جوانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لیے دیئے ہیں کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے سب سے بڑا کام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی دے سکتا ہے سیند پولیس نے ہمیشہ قربانیاں دیئے ہیں اور علی محمد نے بھی ثابت کیا کہ سانگر پولیس کی جسی میں ہمیشہ آگے رہے گی جرائم بشاہ افراد اور دشت گلتی کے خلاف ہماری جنگ بڑے عرصے سے جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری ہے جب ہم یہ وردی پہنتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ پہنتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی دینی پڑی تو ہم زندگی دیں گے اور یہ ایک جنگ ہے جو جاری رہے گی جرائم بشاہ افراد کے خلاف اور سیند پولیس کبھی بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں رہے گی اچھے سر کچھے جسری کچھے میں کیا پولیس کو پیغام دینا چاہیے ہیں ان نوجوانوں کو تو ظاہری پاتے پولیس ہمیشہ فرسٹ سے پر کھڑی نظر آتی ہے دیکھیں پولیس سیند پولیس جو ہے وہ آپ پشمور بھوٹکی سے لے گئے کراچی تک اگر دیکھیں تو آئے دن ہمارے جوان صحیح ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے وہ دلہری کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جرائم کو ختم کرنا یہ بھی ایک قسم کی جہاد ہے اور اس جہاد میں کبھی بھی سیند پولیس پیچھے نہیں رہے گی اپنے جوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے اس ڈسٹرک کے اندر جہاں پہ بھی اس طرح کی کاروائی آئیں ہیں وہ ہمیشہ کرمنلز کے خلاف دلہری کے ساتھ آگے رہیں اور جرائم کا خاتمہ